السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے قرآن کی زبان یعنی کہ عربی زبان سیکھتے ہیں اس زبن میں آج بات کرتے ہیں عربی زبان میں پارٹس آف سپیچ کے بارے میں دیکھیں جی جب بھی کسی زبان کے قواعد مرتب کے جاتے ہیں تو اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام بامانی الفاظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے اور بامانی الفاظ کو میں نے آپ سے کل ذکر کیا کہ کہتے ہیں کلیبہ انگریزی میں یہ گروپنگ آرٹ کی تعداد میں ہے جسے ہم پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں جبکہ اردو اور عربی میں یہ تقسیم تین کی تعداد میں ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عربی میں کلمے کے تین اقسام ہیں کیونکہ کلمہ کیا ہے وہ لفظ جو بامانی ہو اور لفظ کیا ہے لفظ وہ چیز ہے جو حروف اور حرکات سے مل کر بنتا ہے اور حروف کیا ہے حروف اور دی الفیبیٹس اور حرکات کیا ہے یہ وہ سمبلز ہیں جو لیٹرز پر لگائے جاتے ہیں جیسے فتحہ دمہ کسرہ تنمین سکون ٹھیک ہے اچھا عربی یا اردو زبان میں تو یہ جو تین اقسام عربی کی بات کر لیتے ہیں کہ کلمے کی تین اقسام کیا ہیں ایک ہے جناب اسم ایک ہے فیل اور تیسری ہے حرف اسم کسی شخص چیز جگہ صفت یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے کسی جگہ چیز صفت یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے کام کے نام سے مراد مزدر ہے مثلا پڑھنا لکھنا مارنا جانا آنا کھانا پینا وغیر یہ کام ہوگئے کام کے نام سے مراد مزدر ہے اچھا فیل کیا ہے فیل کیا ہے یہ وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے مثلا مارا یہ ایک فیل ہے جس میں مارنے کا کام زمانے ماضی میں واقع ہوا جبکہ مارنا ایک اسم ہے کیسے میں نے آپ سے بتایا پہلے کہ اسم میں مارنا آئے گا اور مارا اس میں اب زمانہ بھی ساتھ آ گیا کہ کب مارا ماروں گا اب یہ فیوچر میں ہوگی بات مارا پاسٹ میں ہوگئی بات تو مارنا ایک اسم ہے جس میں کام کا مفہوم تو موجود ہے لیکن زمانے کی قید میں تو یہ فرق ہے اسم کا اور فیل کا تو اسم کیا ہو گیا مارنا لکھنا لکھوں گا اب یہ فیل ہو گیا لکھا تھا یہ فیل ہو گیا تو لکھا لکھا جو ہے یہ اب فیل ہو گیا لکھنا بزات خود ایسا کام ہے جس میں زمانے کی قید نہیں اسم ہو گیا اچھا حرف یہ تیسری قسم ہے یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے تو ہیں لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فیل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا جیسے مثال کے طور پہ اردو زبان میں ہمیں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پر یہ لفظ تو بامانی ہے لیکن ہزار دفعہ لکھتے رہو پر 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 سمجھ میں کچھ نہیں آتا یا تک کہ اس کو تم کرسی کے ساتھ ملا کر کہو کرسی پر تو اب مطلب سمجھ میں آگیا کہ پر کا کیا مطلب ہے تو یہ تین چیزیں ہیں اسم فیل اور حرف کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اسم پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور آراب پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس پر بات کریں گے آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ کلمے کی تین اقسام ہیں اسم فیل اور حرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ